بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو جاتے آپ علیہ السلام لوگوں کو تندرست بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت بھی دیتے اس طرح آپ علیہ السلام کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف چند سال ہی دین کی تبلیغ کا موقع ملا آپ علیہ السلام شہر شہر گاؤں گاؤں جا کر دعوت دین دیتے تھے یہودی علماء نے آپ علیہ السلام کی برپور مخالفت کی جب آپ علیہ السلام کی دعوت تیزی سے پھیلی تو یہودی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے انہیں اپنی مذہبی ہجارہ داری ختم ہوتی ہوئی نظر آنے لگی انہوں نے رومی گورنر کی عدالت میں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام پر دین اور ریاست کے خلاف بغاوت کا الزام آئیت کیا رومی گورنر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی علماء سے رائے طلب کی جی یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے یہ ایک یہودی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ڈونڈنے کے لیے نکلا تھا اس نے اپنے آپ کو ان رومی گورنر کے آگے جو ہے بیش دیا تھا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کیا تھا تو اللہ تعالی نے اس یہودی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ دے دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے پردہ غیبت میں لے گئے تھے جی یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے انہوں نے آپ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی سفارش کی ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو ایک مکان میں جمع کیا اور صورت صورتحال ان کے سامنے پیش کی سب نے جاننے ساری اور وفاداری کا وعدہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری نے غداری کی اور انہیں مخبری کر کے گرفتار کروا دیا جی یہ وہی یہودی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا کر پھانسی دینا چاہتے تھے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا قیامت کے قریب جب دنیا جہالت اور کفر سے بر جائے گی تو اللہ تعالی دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دنیا میں بھیجیں گے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کفر کا خاتمہ کریں گے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نہ شہید ہوئے ہیں نہ وفات پائی ہے پردہ گیبت میں ہیں جی جب قیامت قریب ہوگی دنیا کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں تب ان کا نزول ہوگا وہ آئیں گے اور چالیس سال تک وہ پھر حکومت کریں گے جی اس سبق سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسانوں کی قدمت کرنی چاہیے اللہ تعالی کے دین کی خاطر مشکلات سے نہیں گبرانا چاہیے اللہ تعالی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور جو لوگ اللہ کے خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں اخروی کامیاب بھی ان کا مقدر ہوتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہے شکریہ اللہ حافظ